جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پچیس ایسے کون سے بینیفٹس ہیں جو آپ کو آزربائی جان میں مل سکتے ہیں اگر آپ آزربائی جان میں مائیگریٹ کرتے ہیں فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرتے ہیں یا پروپرٹی ریزیڈنس لے کر مائیگریٹ کرتے ہیں یا آپ کوئی بزنس سیٹ اپ کر کے یا انویسمنٹ کر کے آزربائی جان میں مائیگریٹ کرتے ہیں تو ٹائٹل جو ہے اس کا ٹونٹی فائیو بینیفٹس آف ریزیڈنس ان آزربائی جان اگر آپ یہاں پر رہتے ہیں تو یہ پچیس کے قریب کون سے بینیفٹس ہوں گے آج کی ویڈیو دیفنیٹلی لمبی ہونے جا رہی ہے اور اس میں آپ روک روک کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پچیس کے قریب میں آپ کے ساتھ کی پوائنٹ شیئر کروں گا اور یہ پچیس ایسے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں تھے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بیچ میں تھوڑا سا گلے کا ایشو ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ درگزر کیا کریں میں ہر دفعہ آپ سے معذرت نہیں کر سکتا لہٰذا یہ ہے کہ آپ شروع میں ہی معذرت قبول کر لیں آپ سب کے پیار کا محبت اور دعو کا شکریہ کہ آپ ہمارا جو چینل دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز کو ٹائم دیتے ہیں ٹونٹی فائی بینیفٹس کون سے ہیں ان کو نمبر ون ہم شروع کرتے ہیں کہ آزربائی جان دنیا کا چیپیسٹ کنٹری ہے اگر ہم بات کرتے ہیں انویسمنٹ کی انویسمنٹ کر کے اگر آپ آزربائی جان میں ریزیڈنس لیتے ہیں تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں دو لاکھ ڈالر تین لاکھ ڈالر یا چار لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ ملینز میں بات جاتی ہے لیکن آزربائی جان میں آپ صرف سکسٹی تھاؤزن ڈالر اگر پراپرٹی خریدیں ریزیڈنشل پراپرٹی تو آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں ساٹھ ہزار ڈالر تو آپ کو میاں بیوی اور بچے جن کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے ان کو ریزیڈنس مل جاتی ہے دو سال کی ٹیمپریری ریزیڈنس اور پانچ سال کی پرمنٹ ریزیڈنس کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے آزربائی جان کا تو یہ دنیا کا سیپیسٹ کنٹری ہے ان ٹرمز آف انویسمنٹ نمبر ٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورڈ سیفیسٹ کنٹری دنیا کا سب سے سیفیسٹ کنٹری ہے کہ یہاں پر پولیس کے پاس بھی اسلاح موجود نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کرائم ریشو بھی جو ہے وہ نیگلیجیبل ہے یہاں پر آپ کے کوئی موبائل سنیچنگ نہیں کرتا ڈاکے چوریاں نہیں ہوتی اس طرح سے جو ہے قتل و غارت یہاں پر نہیں ہوتی لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا سیفیسٹ کنٹری ہے اس کی سیفٹی آپ کمپیریزن جب کریں گے تو یوکے اور امریکہ سے بھی سیفیسٹ کنٹری ہے یورپ سے بھی سیفیسٹ کنٹری ہے آزربائی جان سیفٹی کے حوالے سے آپ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ سیف اینڈ سکیور رہ سکتے ہیں اور اگر آپ فرض کریں کہ چالیس پچاس لاکھ یا ایک کروڑ پر آپ بھی بینک سے لے کر نکر رہے ہیں تو آپ کو اس کی اوٹی گارڈز کی ضرورت نہیں ہے سیفیسٹ سٹی ہے آزربائی جان اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں نمبر تھری تیسرا آپ کو کون سا بینیفٹ ہے کہ لیونگ ایکسپینسز جو ہے یہ یورپ کے یوکے سے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے کم ہے اگر آپ ترکی کی بات کریں تو ترکی سے بھی یہاں پر لیونگ ایکسپینسز کم ہے تو بہت سی فیملی جن کو یورپ یوکے امریکہ کینیڈا کا لیونگ سٹائل چاہیے وہاں کا انوائرمنٹ کے حساب سے اور سیفٹی اس لیول کی چاہیے تو ان کے لیے آزربائی جان ایک بہت ہی خوبصورت اور سیف کنٹری ہے فرض کریں کہ اگر یورپ میں آپ رہتے ہیں اور یوکے اور امریکہ میں تو آپ کا دو سے تین ہزار ڈالر ایک مہینے کا ایکسپینس ہے ترکی میں آپ کا یہی فیملی کے ساتھ ایکسپینس جو ہے بارہ سو ڈالر تک چلا جاتا ہے تو یہاں پر آزربائی جان میں اگر ایک فیملی تین سے چار لوگوں کی یا پانچ لوگوں کی رہتی ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ مہینے کا ایکسپینس جو ہے پانچ سو سے چھ سو ڈالر تک ایوریج فیملی کا جاتا ہے تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا بڑی فیملی ہے تو آپ کا ہزار ڈالر تک چلا جائے گا لیکن یہ یوکے امریکہ کینڈا اور ترکی سے ترکی سے سٹریٹ فارورڈ فورٹی پرسنٹ کام ہے یہاں پر اور یوکے امریکہ کو اگر ہم کمپیر کریں تو آپ کہہ لیں مور دن فیفٹی پرسنٹ ہے یا بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ ان سے سست ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں چوتھا پوائنٹ بیسٹ فار ایکسپورٹ ایکسپینشن ایسے منفیکچرز جو پاکستان میں ہیں یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اور وہ اپنی ایکسپورٹس یہاں سے ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آزربائی جان اس کو گیٹ وے آف یورپ کہا جاتا ہے ایک طرف اس کے اوپر ریشیا ہے ایک سائٹ پہ پورا یورپ آتا ہے اور ایک سائٹ پہ ٹرکی ہے اور اسی طرح سے سینٹرل ایشن کنٹریز ہیں تو آدھی سے زیادہ دنیا کو آزربائی جان کنیکٹ کرتا ہے بائے روڈ بائے ریل اور اس کے بعد بائے ہیر بھی تو اگر ہم روڈ ریل اور سی کی بات کریں تو آدھی سے زیادہ دنیا تاکہ آپ اپنی چیزیں پہنچا سکتے ہیں اور بہت سے ممالک کے ساتھ اس کے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے ساتھ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینشن اگر آپ نے کرنی ہے ایز ای منفیکچرر اور ایکسپورٹر تو آپ کے لیے ایک حب بن سکتا ہے آزربائی جان پانچوہ اس کا جو بینیفیٹ آپ لے سکتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ گیٹ وے ٹو یورپ میں نے آپ کو ایکسپین کیا آہ یہ پانچوہ اس کا بینیفیٹ ہے کہ یوکی امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ سپیشلی یورپ یوکی رشیا اور سینٹرل ایشیا اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی تو اس کو گیٹ وے آپ یورپ کے ساتھ گیٹ وے ٹو رشیا گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا گیٹ وے ٹو ٹرکی تو ترکی بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا کی تو آپ ٹرکی میں اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں رشیا میں کر سکتے ہیں سینٹرل ایشیا میں کر سکتے ہیں سینٹرل ایشیا کی جب میں بات کروں گا تو آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں کزاکستان، کزبکستان، کرگستان اور ترکوانستان ان سارے کانٹریز کو آپ اپنی ایکسپورٹ سے بیش سکتے ہیں تو گیٹوے ٹو سینٹرل ایشیا گیٹوے ٹو رشیا گیٹوے ٹو ٹرکی گیٹوے ٹو یورپ تو ان سارے کنٹریز میں آپ یہاں پر بیٹھ کر بزنس اپنا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور ان سب کنٹریز کے لوگ یہاں پر آتے ہیں فریڈ کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے یہ پلس پوائنٹ ہے نمبر سیکس اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لویسٹ بزنس کاسک ہے فور سمال بزنس اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو سستہ یہاں پر آفیس مل جاتا ہے سستی دکان مل جاتی ہے ایس کمپیورٹو یورپ اور ٹرکی اور آپ کی لیبر جو ہے یہاں پر سستی ہے ملہب دھائی سو سے تین سو ڈالر کے درمیان تک آپ کو گریجویٹ اور ماسٹر کیا ہوا جو ورکر ہے آسانی سے مل جاتا ہے ملہب دو سو، دھائی سو اور تین سو یعنی دو سو سے شروع کریں اور تین سو تک ختم کریں لیکن اگر ہم ٹرکی میں بات کریں تو آپ کو کم از کم چھ سو ڈالر اور اس سے زیادہ ملہب چھ سو، سات سو، آٹھ سو ڈالر میں ورکر ملتا ہے اس کے بعد ٹرکی میں جو دکانوں کے قرائے ہیں ویر ہاؤسز کے قرائے ہیں وہ زیادہ ہیں یورپ کی بات کریں تو وہ تو بیسی بہت ایکسپنسیو ہے وہاں پر تو بارہ سو یورو سے اوپر کی بات ہوتی ہے ورکر کے لیے تو جو اس ریجن کے حساب سے اگر ہم بات کریں تو ریشیا سے بھی سستہ ہے اس کے بعد یورپ سے بھی سستہ ہے اور ٹرکی سے بھی سستہ ہے اگر آپ سمال بیزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آفس یا شاپ سستے میں مل جاتی ہے ورکر سستے مل جاتے ہیں اور لوجسٹک اوورال جو آپ کی آپریشنل کاسٹ ہے وہ کام ہے لیکن کیونکہ یہاں پر بہت سی اپرچونٹیز ہیں تو انڈیا اور پاکستان سے بہت سی ایجنٹ حضرات یہاں پر وہ میں اب کیا کہوں کہ وہ مسیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس وجہ سے اب ان کو بیزنس ریزیڈنس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے جس لئے ہم کہتے ہیں کہ آپ پرابرٹی ریزیڈنس لیں اور اس کے بعد اپنا بزنس سیٹ اپ بنا ہے ساٹھ ہزار ڈالر کی پرابرٹی ہے آپ وہ لیں گے ایک طرف تو آپ کی اپنی پرابرٹی ہو جائے گی اس میں کیپیٹل گین ہو رہا ہے دو ڈائی سال میں وہ ویسے ہی ڈبل ہو جاتی ہے تو پرابرٹی کی آنر ہوتے ہوئے آپ اپنا کوئی بھی بزنس کریں آپ کی آپریشنل کاسٹ زیرو ہو جائے گی تو آپ کو ورکر بھی نہیں رکھنا پڑ تو باقی بھی چیزیں تو لویسٹ بزنس کاسٹ ہے یہاں پر سمال بزنس کے لئے اس کے بعد ساتھویں جو پوائنٹ ہے لو ٹیکس ہے ریجنل حساب سے انہوں نے ایک آسان بزنس کے لئے چار پرسنٹ باقو کے اندر ٹیکس رکھا ہے اگر آپ کی اینول جو ریٹرن ہے ساٹھ ہزار مناز سے کم ہے تو چار پرسنٹ لیکن اگر آپ دوسرے شہروں میں کرتے ہیں جیسے گانجا ہے سنگائت ہے باقی جو آزربائیجان کے شہر ہیں تو ان میں دو پرسنٹ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے تو اسے سمپلی فائیڈ ٹیکس کہا جاتا ہے سمال بزنس کے لئے تو پوری ریجن میں ایسا اور کسی ملک میں نہیں ہے لہٰذا آپ اگر کوئی چھوٹا بزنس کر رہے مثلا ٹوریزم جو ہے وہ یہ ٹیکس فری ہے آزربائیجان میں اس کے ساتھ ساتھ آگی لائف سٹاک ٹیکس فری ہے اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں کوئی بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ساٹھ ہزار منات یعنی کم از کم آپ کہہ رہے ہیں کہ اینول جو ریٹرن ہے چالیس ہزار ڈالر سے کم ہے تو آپ کو صرف چار پرسنٹ باقوں میں ٹیکس دینا ہوگا باقی چھوٹے شہروں میں دو پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا تو یہ ایک بہت اچھی اپلچنٹی ہے سمال بزنس کے لئے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آزربائی جان کا آٹھوہ بینیفٹ کیا ہے کہ گروئنگ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے فور ڈی ورڈ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جاپان سے ٹوریسٹ آ رہے ہیں ساؤتھ کوریا سے ٹوریسٹ آ رہے ہیں پورا میڈل اسٹ یہاں پر آ رہا ہے ترکی سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ پورے یورپ سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ریشیا سے آ رہے ہیں قضاکستان سے آ رہے ہیں اتھا کہ امریکہ سے آ رہے ہیں بہت سے ممالک سے تو آل اوور دے ورڈ یہ ایک آزربائی جان جو ہے ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر بڑی تیزی سے گروہ کر رہا ہے اس پوائنٹ کو سمجھیں جہاں پر ٹوریسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے وہاں پر بہت سے سمال بزنسز جو ہے بڑی آسانی سے گروہ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں سروسز کا بزنس ہوتا ہے ہوتلز کا بزنس چلتا ہے ہوسٹل کا چلتا ہے ٹرانسپورٹ کا بزنس چلتا ہے کھانے کا بزنس چلتا ہے سووینئرز کا بزنس چلتا ہے تو بہت سے بزنس جو ہوتے ہیں وہ ٹوریزم ایکٹیویٹی کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے اس کے بعد اگر نائنٹھ بینیفٹ کی بات کریں تو موسٹ سٹیبل کرنسی ہے پچھلے سات سالوں میں آزربیجانی منات کی کرنسی جو ہے یہ دنیا کی سٹیبل کرنسی میں آتی ہے ایک ڈالر ایک اشارہ سات منات کا تھا پانچ سے سات سال میں ایک بھی پوائنٹ اوپر نیچے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی سٹیبل کرنسی ہے تو انویسٹر نے جب پیسہ لگایا تو اس وقت ایک لاکھ منات لگایا تو وہ جو ایک لاکھ منات کی ویلیو ہے وہ ڈی ویلیو نہیں ہوئی اس کے اوپر گروتھ اگر اسے چالیس پرسنٹ اینول ملی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریل گروتھ ہے لہٰذا کرنسی سٹیبل رہی اور جو اوپر گروتھ ہوئی وہ جینون اور ریل گروتھ تھی تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے سٹیبل کرنسی ہے جس ویسے آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ اور سارے بزنسز اور انویسمنٹ بھی بہت زیادہ سیکیورٹی آف مائنڈ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے اس کے بعد دسوہ اہم پوائنٹ جو ہے آزربائی جان آئل اینڈ گیس میں ریچ کنٹری ہے یعنی کہ سو سال تک گیس کے اور تیل کے زخائر آزربائی جان کے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ سونے کے زخائر بھی ہیں اور باقی جو ہیں مادنیات کے بھی زخائر ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ رشیہ کے بعد پوری ریجن کا پوری ریجن کا سب سے بڑا جو گیس کے حوالے سے یورپ کا بڑا سپلائر ہے وہ آ جاتا ہے آزربائی جان تین سے چار پائپ لینے یہاں سے جا رہی ہیں جن میں تیل اور گیس سپلائی ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے جو اس کی ایکانومی کے لیے یعنی اس کی جو ایکانومی ہے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ آئل اور گیس کے ایکسپورٹس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے تو یہ سو سال تک اس کے خائر موجود ہیں دنیا میں سب سے پہلا کونہ بھی جو تیل اور گیس کا تھا وہ آزربائی جان میں دریافت ہوا اور جب پوری دنیا سے تیل اور گیس ختم ہوگا تو آخری کونہ بھی کیسپین سی کا ہوگا کیونکہ ڈیپیسٹ جو آئر ریزروز ہیں دنیا میں وہ کیسپین سی میں ہیں اس بات کو سمجھیں اس کے بعد جو گیاروہ اہم پوائنٹ ہے فاسٹسٹ ڈیویلپنگ کنٹری وید گروئنگ ایکانومی اس ریجن کا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری سی آئی ایس کا اس کے ساتھ دنیا کا آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یورپ کرائسز میں جا رہا ہے یوکے کرائسز میں جا رہا ہے امریکہ کرائسز میں جا رہا ہے پوری دنیا کی ایکانومی حتیٰ کہ چائنہ کی ایکانومی اس وقت کرائسز میں جا رہی لیکن آزربائی جان یہ اس کی ایکانومی گروہ کر رہی ہے کیونکہ انرجی کی ڈیمانڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں بھڑ رہی ہے جیسے یورپ میں یہ ریشیا اور یوکرائن کی جنگ ہوئی تو تیل بہت زیادہ مہنگا ہوا تو اس کا بینیفیشری کون تھا آزربائیجان گیس کی ڈیمانڈ بڑی تو بینیفیشری کون تھا آزربائیجان تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزربائیجان جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرو کرتا ہوا کنٹری یہاں دیکھ ہمارے گیارہ پوائنٹ ہوئے اب اس کے بعد ہم بار میں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ٹرانزٹ ہب فور میں نے بتایا کہ آزربائیجان میں جو ایک فری پورٹ بنایا ہے ایلت جو باکو سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ ہے ایلت وہاں پر ایلت سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا فری پورٹ بنایا گیا اور اس کے سراؤنڈنگ میں بہت بڑا ایریا جو ہے ہول سیل مارکیٹوں کے لیے اور ویر ہاؤسز کے لیے اور انڈسٹری کے لیے وقف کیا گیا ہے تو وہاں سے جو ہے پورے جورجیا میں اور جورجیا سے آگے یورپ کو اور وہاں سے جو ہے ٹرکی اور ٹرکی سے آگے یورپ کو ساری ٹریڈ ہو رہی ہے اس وقت تقریباً پانچ سے سات ہزار کنٹینر ہر مہینے چائنہ سے یورپ اور یورپ سے چائنہ جا رہے ہیں تو یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا ہب ہے ان کنٹری کے لیے ریشیا کے لیے ٹرکی کے لیے یورپ کے لیے یعنی ٹرکی یورپ اور ریشیا تینوں کی جو ایمپورٹس ہیں ایکسپورٹس ہیں وہ چائنہ کی ساتھ آپ کہہ لیں تو چائنہ کی جتنی بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے مجیورٹی اس کی مور دن نائنٹی پرسنٹ وہ ادھر سے یورپ اور ٹرکی کے درمیان جو ہو رہی ہے وہ ویا آزربائی جان یہاں سے ہو رہی ہے تو ٹرانزٹ ہب ہے تو ایسے بزنسز جو ٹرانزٹ یعنی ٹرانسپورٹ میں آپ لے سکتے ہیں کنٹینرز ہیں لوجسٹک بزنس ہیں جتنے بھی جو ٹرانسپورٹ کے بزنس ہیں یا لوجسٹک بزنس ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ایک کنٹری ہے کہ آپ یہاں پر اپنا لوجسٹک کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹرکی اور اس کے ساتھ ہاں یورپ ریشیا سینٹرل ایشیا اور چائنہ کے درمیان تو یہ آپ اس کو مینی دبائی بھی کہا جاتا ہے یہ پوائنٹ بہت اہم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوجسٹک کے بزنس میں اس کے بعد اگر ہم تیرمہ پوائنٹ لیتے ہیں تو آپ اس بات تو سمجھیں کہ آزربائی جان جو ہے has no conflict یعنی major conflict اس کا جو ہے کسی بھی بڑی پاور کے ساتھ نہیں یعنی جیسے کہ ریشیا ہو گیا یا پھر اسی طرح سے امریکہ ہے چائنہ ہے یا یورپ ہے یوکے ہیں تو دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں جتنی بھی ہیں چار پانچ ہے اس وقت آپ کہہ لیں بائی پولر تو آپ کہتے ہیں کہ امریکہ اور چائنہ لیکن اس کے بعد ریشیا بھی ہے یورپ جو ہے یوکے وغیرہ تو اصل میں تو چار کے قریب بڑی پاورز ہیں تو چاروں میں چاروں کی چاروں آزربائی جان میں انویسٹ کر رہے ہیں اور چاروں کی چاروں کی اچھے تعلقات ہیں آزربائی جان کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے کسی بھی ایک پاور کے ساتھ یعنی imbalance نہیں ہے کہ چائنہ کی گوز میں بیٹھ گیا ہے امریکہ کی گوز میں بیٹھ گیا یوکے ہے یا ریشیا کی گوز میں چاروں کے ساتھ انہوں نے اپنی balance ڈیپلومیسی رکھی ہوئے اور یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو سمجھنے والا ہے اس کے بعد اگر ہم next پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں چودوں جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ world best growth اور اگر ہم بات کرے on investment پہ جسے ہم کہتے ہیں نے capital gain اس وقت یورپ میں capital gain بہت کام ہو رہا ہے آپ کی investment پہ اوپر ملتب ساتھ آٹھ پرسنٹ اس کے بعد اگر ہم یوکے کی بات کرتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو major investment پہ جو ہے دس گیارہ بارہ پرسنٹ تک جو ہے وہ capital gain جاتا ہے لیکن یہاں پر جو investors ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ real capital gain تیس سے چالیس پرسنٹ تک پچھلے دو تین سالوں میں after corona record کیا گیا یعنی چالیس پرسنٹ میں minimum کی بات کرو کچھ areas میں یا کچھ investments میں more than 100% ہوا ہے کیونکہ regional جو یعنی ریشیا اور یوکرائن کی جنگ ہوئی تو جو ریشیا اور یوکرائن سے money کا flow ہوا وہ دبائی سب سے زیادہ benefit ہوا اس کے بعد ترکیہ اور اس کے بعد جو ہے آزربائی جان تو لہٰذا یہاں پر جو investments جن کی تھی وہ بہت تیزی سے grow ہوئی ہیں اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں next point کی تو یہ ہمارا solwa point ہے تو free education جو ہے آزربائی جان میں اگر آپ resident ہیں آپ کسی بھی یعنی property residence اس وقت تو آسانی سے available ہے business residence ہیں آپ یہاں پہ job کرتے ہیں آپ یہاں پہ investor ہیں آپ نے investor residence لی ہوئی ہے یا property residence تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ investor residence اس کو ملتی ہے جو تین لاکھ ڈالر سے زیادہ کی investment کرتا ہے business residence جو یہاں پہ business بناتا ہے پانچ سے زیادہ workers کو یہاں job دیتا ہے اور property residence جو ساٹھ ہزار ڈالر سے زیادہ کی residential property لیتا ہے تو ان کو ملتی تو ان کی family اور بچوں کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں free education ستاروہ point ہے کہ ان کے لیے free medical free education schoolوں میں ہے universities میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک test دینا ہوتا ہے جو لوگ اس merit پہ آتے ہیں ان کے لیے free ہے باقیوں کے لیے paid ہے اور اسی طرح سے medical جو ہے یہاں پر hospitals میں جو doctors کی services ہوتی ہیں یعنی doctor consultancy provide کرتا ہے آپ کا جو check up ہے اس کے بعد آپ کو جو prescription لکھ کے دیتا ہے تو یہ سب free ہے لیکن آپ medicine جو ہے medical store سے لیتے وہ آپ کا علاقہ سے یا پھر آپ جو test وغیرہ ہوتے ہیں اگر تو government کے hospital میں کرواتے ہیں تو وہ بہت سستے ہو جاتے ہیں لیکن باہر سے کرواتے ہیں تو وہ آپ کو باہر سے کروانا پڑیں گے یعنی کہ جو بھی test ہوں گے ان کی fees ہے صرف ڈاکٹر کی consultancy وغیرہ ہے یا جو اس نے نسخہ وغیرہ لکھ کے دینا وہ free ہے دعویاں آپ نے باہر سے لینی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اٹھاروہ benefit تو easy visa for all پوری دنیا کے لئے اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کو دنیا میں صرف پانچ سے ممالک ایسے جو آسانی سے ویزا دیتے ہیں آزربائیجان دنیا کا وہ ملک ہے جو پوری دنیا کو بہت سے ممالک تو یہاں پر ویزا free entry ہے لیکن جو باقی دنیا ہے ان کو آسانی سے ای ویزا مل جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کے سکیور country میں اور دنیا کے ایک develop country میں آپ جب بزنس بنا کے بیٹھے ہوئے تو آپ آپ اپنے کسٹومرز کے لیے کلائنٹ کے لیے اور آپ اپنے جو جو جائنٹ وینچرز کے لیے یہاں پہ سارا مینج کر سکتے تو پوری دنیا کے لیے ایزی ویزا آزربائیجان میں اور ایزی ایکسیس ہے یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں انیس وہ یعنی دنیا کے ساتھ بائی ائر یعنی یہاں سے ائر لائن جو ان کی لوکل ائر لائن ہے وہ ڈیریکٹ لی جو ہے امریکہ بھی جا رہی ہے کینیڈا بھی جا رہی ہے اسٹریلیا بھی جا رہی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یورپ پورے میں آسانی سے یوکے میں ریشیا میں جاپان کوریا اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا تو پوری دنیا میں جہاں آپ ٹریول کرنا چاہتے ہوں آپ آسانی سے ٹریول کر سکتے بائی ائر اس کے بعد اگر ہم کارگو کی بات کریں تو بائی لینڈ آپ پورے یورپ کے ساتھ ریشیا کے ہے اور ایران کی پورٹ کے ذریعے بھی کنیکٹی ہے تو لہٰذا کنیکٹی ویٹی کی اگر ہم بزنس کے حوالے سے ایکس پورٹ کے حوالے سے بات کریں یا ٹریول کے حوالے سے بات کریں تو بہت اچھی کنیکٹی اس کے بعد جو اہم پوائنٹ ہے انٹرنیٹ اور سیٹلائٹس کے حوالے سے یہ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ سپیڈ بہت اچھی ہے یہاں تک کہ پاکستان سے بھی اچھی اور کوریا سے نیچ ہے لیکن پاکستان سے اچھی ہے کنیکٹی ویٹی اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وائی فائی اور یہ وہ ساری سہولتے پورے آزربائیجان ہائیر ایڈیوکیشن فار سٹوڈنٹس یہ جو پوائنٹ ہے یہاں کی آزربائیجان کی زیادہ تر یونیورسٹیز کا جو ہے ایگریمنٹ ہے یورپین یونیورسٹیز کے ساتھ حتیٰ کہ یوکی اور امریکہ کی یونیورسٹی کے ساتھ کہ ہاف ڈگری آپ یہاں پہ مکمل کریں اور ہاف آپ جا کے یورپ بننے جا رہا ہے آزربائیجان تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان سے سستی ایڈیوکیشن مثلا یونیورسٹی کی فیس جو ہے سالانہ دو ہزار ڈالر ڈھائی ہزار ڈالر ماسٹر گریجویٹ پروگرام کی دو ہزار ڈالر ڈھائی ہزار ڈالر فیس ہے سالانہ اور جو سٹوڈنٹ کے لیے اگر آپ لیونگ کاؤس کی بات کرے کھانے کے ساتھ تین سو ڈالر یعنی ڈھائی سو تین سو ڈالر کھانے کے ساتھ رہائش تو لیونگ کے حوالے سے بھی سستہ ہے اور اس کی جو ڈگریز ہیں پوری دنیا میں ایکسیپٹیڈ ہیں اور اس کے ساتھ سستی ایڈیوکیشن یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اکیسوہ پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس گارہ باغ جو علاقہ ازاد ہوا آزربائیجان کا وہاں پہ سمارٹ سٹی بنایا جا رہا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقشیوان کا علاقہ ہے اس کو فری ٹریڈ زون بنایا جا انڈسٹریل ہب بنے جا رہا آزربائیجان تو اگر آپ مینفیکچرر ہیں تو آپ اپنی انڈسٹری یہاں پہ شفٹ کر سکتے بائی اہم پوائنٹ ٹوائنٹ کون سا ہے کہ یہ کون سی انڈسٹری کے لیے بیسٹ ہے بیسٹ فور آپ کہہ سکتے میڈیسن انڈسٹری کے لیے ٹیکسٹائل منفیکچرنگ کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے یعنی سوفوئر ہاؤسز جو ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ٹوریزم انڈسٹری کے لیے ہوتل ہوسٹل اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوریس ریزارٹس آ جاتے ہیں ایسی انڈسٹری جو ٹرانزٹ کرتی ہے لوجسٹکس وغیرہ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو سٹاک جو ہے یعنی فارم جو ہے دنبا فارم ہے تو یہ انڈسٹری جو ہیں یہاں پر ان کی بڑی تیزی سے گروت ہو رہی ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میڈیسن میڈیسن انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے آئی ٹی انڈسٹری ہے ٹوریزم انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ سمال منفیکچرنگ لے سکتے ہیں انڈسٹری پارٹس بغیرہ کی اس کے ساتھ ساتھ ٹرانز ٹریڈ کو جو لوجسٹک انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو سٹاک نیکسٹ ہمارا تئیسوہ اہم پوائنٹ ہے مسلم کنٹری وید ہنڈر پرسنٹ ایڈوکیشن اینڈ سیفٹی پار دے پاپلیشن ایک ایسا مسلم کنٹری جہاں پر سو فیصد جو ہے ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈوکیشن ہے لوگوں کی ہنڈر پرسنٹ ہمارے ہم دنیا کا لوگ ہیں تو اس کے بعد سیفیس کنٹری ہے اس کے بعد یہاں پر عورتوں کی بہت زیادہ عزت ہے یعنی کوئی بھی عورت رات کے دو بجے جا رہی ہے دن کوئی ایک بجے جا رہی ہے جیسے مرضی اس نے ڈریسنگ کی ہے جس طرح سے مرضی جا رہی ہے کوئی اس کو تنگ نہیں کر سکتا تو لہٰذا اس وجہ سے سیفٹی فور وومن آپ کی بہن بیٹی آپ کی بیوی کوئی بھی آ جا رہی ہے تو کوئی اسے تنگ کرنے والا نہیں اس کے بعد ایڈوکیشن کے حوالے سے بیسٹ کنٹری ہے مسلم کنٹری اس کے بعد اگر چوبیس پوائنٹ ہم لیتے ہیں مور دن نائنٹی پرسنٹ نائنٹی ایڈ نائنٹی سکس پرسنٹ جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور آزربائی جان سلطنت عثمانیہ کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا ہی حصہ تھا جو بعد میں جب یہ ٹوٹی تو اس میں پھر رشیہ نے قبضہ کیا اور آگے کیا تو پرسنٹ جو ہے ٹرکش اور آزربائی جان سیمیلر لائنگویج تو اس وجہ سے آپ کو حلال کھانا ہر جگہ پر آسانی سے ویلیبل ہوگا اور آپ کو کوئی حرام کا یہاں پہ ایشو نہیں ہے بینگ مسلم فیملی ٹوٹی فائیو جو اس کا بینیفیٹ ہے ویری گوڈ فیملی سسٹم یہ جو سب سے اہم بات ویری گوڈ فیملی سسٹم اب اگر جو لوگ امریکہ مائگریٹ کیے ہیں جو لوگ یورپ میں مائگریٹ کیے ہیں اور جو لوگ کینیڈا مائگریٹ کیے ہیں یوکے میں مائگریٹ کیے ہیں آپ اپنی بیوی کے ساتھ جاتے ہیں یورپ یوکے امریکہ کینیڈا آپ کے بچے چھوٹے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں سکولوں میں سیکس ایڈوکیشن دی جاتی ہے سکولوں میں بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ باپ یا آپ کی ماں آپ کو ڈانٹے تو آپ نے اس نمبر پہ کال کرنی ہے اور آپ نے ہمیں آکے بتانا ہے تو جیسے سے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی برین واشنگ کی جاتے تو آپ جاتے ہیں اپنے فائنانشل فیوچر کے لیے اپنے فیملی کے فیوچر کے لیے لیکن جیسے سے آپ کے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے وہ انڈی پینڈنٹ ہوتے جاتے ہیں جسے مادر پدر ازادی یعنی ماں باپ سے ازادی کہا جاتا ہے تو بچے نہ ماں کی عزت کرتے ہیں نہ باپ کی عزت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ایسے کلچر میں بڑے ہوتے ہیں جہاں پر سیکس ایڈیوکیشن ایسے 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 تو وہ ذہنی طور پر اس حد تک بالگ ہو چکے ہوتی ہے وہ کھو دیتے ہیں تو آپ پیسہ تو حاصل کر لیتے ہیں آپ امیر بھی ہو جاتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو کھو دیتے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ سختی بھی کریں گے تو آپ دیکھیں جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو جہاں پر ہنڈر پرسنٹ آپ ریزلٹ ملنا چاہیے وہاں پر ٹونٹی تھرٹی میکسیمم فورٹی پرسنٹ ریزلٹ ملتا سکسٹی پرسنٹ پھر بھی بچے ذہنی طور پر ازاد ہوتے وہ ریسپیکٹ آپ کو نہیں دیتے وہ آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے اٹھارہ سال اور اس کے بعد وہ علیدہ سے رہنا شروع کر دیتے تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اسلام سے دور ہو جاتے دوسرا والدین سے دور ہو جاتے تیسرا جو پاکستان میں آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں یا آپ کے جو فیملی اور فرینڈز ہوتے ہیں ان سے بھی کٹ جاتے ہیں تو آپ پیسہ تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو کھو دیتے یہ جو فیملی سسٹم کا لاؤس ہے نا آزربائیجان میں ایسا نہیں آزربائیجان میں بلکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں ایک فیملی سسٹم ہے اسی طرح کا فیملی سسٹم ٹرکی کے اندر ہے اسی طرح کا فیملی سسٹم آزربائیجان میں یہاں پر بھی عزت حرمت عبرو میہ بات سنی جاتی ہے اور ماں باپ کو ایک ڈیو ریسپیکٹ دی جاتی شادی کے بعد بھی بچے یہاں پر جو آزری فیملی ہیں اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہیں تو جب آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کر رہے ہوتے تو آپ سب سے بڑا میجر لاؤس جو ہوتا ہے نے اپنے بچوں کو اس طرح سے لوس کیا کہ جیسے سے بچے بڑے ہوتے گئے والدین سے ان کی دوریاں بڑھتی گئیں انہوں نے پیسہ تو کمایا لیکن وہ اپنے بچوں کو کھو بیٹھے جب وہ بڑاپے میں آئے جب ان کو بچوں کی ضرورت تھی تو بچے ان کے پاس نہیں تھے ہمارے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بچے جو ہوتے وہ صدقہ جاریہ ہوتے آپ بچوں کی اچھی تربیت کرتے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لئے دعا کرتے جیسے آج میں اپنے والدین کے لئے کرتا ہوں دادا کے لئے سب کے لئے کرتا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے والدین کے لئے اور میرے بڑوں کے لئے دعا کریں تو یہ کھو دیتے جب ہم یہ کھوتے ہیں تو میرے خیال میں دیس از از مجر لاؤس صرف پیسہ کمانے کے لئے تو انسان دنیا میں نہیں آیا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو دنیا کا بہترین ملک ہے آزربائی جان اگر آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے اور اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے تو یہ آزربائی جان آپ کے لئے دنیا کا بہترین ملک ہے کہ جہاں پر آپ کی فیملی سیف بھی ہے سکیور بھی ہے اس کو حلال کھانا بھی ملتا ہے آپ کی بیٹیاں ہیں وہ محفوظ ہیں آپ کی بیوی محفوظ ہیں آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے دنیا کی بہترین تعلیم سستے میں ملتی ہے آپ کی جان کی حفاظت بھی ہے اور آپ ایک ڈالر جو ہے ایک اشاریہ سات منات کے ایک دنیا میں بڑی تیز سے ترقی کرتا ہو ملک ہے تیل اور گیس کے زخائر ہیں دنیا کی بڑی پاور جس کی ضرورت ہے جہاں پہ سارے مل کر جو ہے ایک بیلنس سٹریٹیجی کے تار چل رہے ہیں جہاں پہ آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا جہاں سے آپ ایک سٹریٹیجی کر سکتے ہیں اور ایک اچھے ملک میں رہتے ہوئے باقی ممالک میں اپنا بزنس ایک سٹریٹیجی تو یہ بہت اچھا ملک ہے مینفیکچررز کے لیے ایکسپورٹرز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا بہترین ملک ہے انویسٹرز کے لیے میرے خیال میں بہت ایسی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جو رہ گئی ہوں گی جو مجھے یاد آئیں گی میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دوں گا اور نیکس ویڈیو میں ملیں گے دعا میں دو ٹریپل سٹوری بنالیں ہر ایک منزل کا الادہ الادہ ڈاکومنٹ لے اور اپنے بچوں کے نام ٹرانسفر کر کے ان کی بھی پروپرٹی ریزیڈنس لے سکتے لہذا جو کم سے کم آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ساٹھ ہزار ڈالر ہم جو گھر دے رہے ہیں ہم سمجھے گھروں کی بوکنگ صرف بیس ہزار ڈالر سے آپ کر سکتے ہیں آپ کو اگر ریڈی ٹو موو چاہیے تو آپ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر ہم سے گھر لے سکتے ہیں آپ کو اگر چھے مہینوں کے اندر کرنا تو پاکستان میں بھی کر سکتے اور یہاں دودھ کے قسطوں میں دے سکتے گھر میں رہتے ہوئے پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہے جو ہم آپ کے لئے کر سکتے ہیں دعوی میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو